اور سی آر پی ایف کی اٹھارہ بیٹیلین نے نشکر طویبہ کے ایک مجیول کا پردہ فاش کیا ہے دہشتگردوں کے چار ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار افراد میں ظہور احمد پندیت بصیر حسین پندیت اور امتیاز گل گلزار احمد بھی شامل ہیں یہ سبھی ونپورہ کے رہنے والے ہیں ان کے قبضے سے ایک پسٹول دو میکزین چار یو بی جی ایل اور دیگر سامان برامت کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید جانچ جاری ہے اس حوال اس پولس ٹیشن کھیموں میں کیس درج کیا گیا ہے جمکشمیر کے ظلہ کشتوار کے ذرگر محلے میں سڑک پر ایک گرینڈ ملا ہے اور اس کے بعد جمکشمیر پولس کی ایسو جی ٹیم اور بم سکوٹ کی ٹیم موقعیں پر پہنچ گئے ایس ایس پی کشتوارڈ عبدالقیوم بھی موقعیں پر پہنچ گئے ایس ایس پی نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں اسے قبل یہاں نالی کی تعمیر کا کام جاری تھا اور زوران یہ پرانا دستی بم یہاں ملا ہے یہاں کلسٹیکشن کا کام چل رہا تھا کوئی چار پانچ مہنے پہلے یہاں ملوہ ڈالا ہے ملوہ میں ایک جب بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد کچھ ہمیں ایک سیویلین نے فون کیا کہ یہاں گرنیٹ لائک کوئی سبسٹانس ہے تو اس میں ہمیں بی ڈی ایس ٹیم بلا کے ہم نے سرچ کیا تو اچھی تھرٹی سکس گرنیٹ تھا جو رسٹڈ کنڈیشن میں ہے جس کو ہم نے لے لیا اور سیف اور سکیو کر دیا ایک اہم پیش رفت میں جمہ کشمیر میں تین سو پچاس کروڑ سے زیادہ مالیت کے کل تیرہ سہت کی دیکھ بھال کے پروجیکٹ کا وزیر آزم نے راجکور سے ورچل طریقے سے سنگ بنیاد رکھا اور کچھ کا افتتاہ کیا اس سلسلے میں جی ایم سی جمہو نے ایک تقریب کا انقاد کیا لوگ سبہ رکن اسمبلی جگل کشور پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر آشو توش اور کئی دیگر موزوزین موجود تھے جگل کشور نے کہا کہ جمہ کشمیر میں سہت کی دیکھ بھال کے شعبے کو بڑا فروغ مل رہا ہے اور اس اپگریڈ شدہ سہت کی دیکھ بھال کی سہولت سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو بہت مدد ملے گی دیش کے پردھان منتری نریندر بھائی موڈی دیش کو بکست بھارت بنانے کے سنکلپ کلے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہر روز بڑے بڑے پراجیکٹ جو ہے ان کا لوکارپن اور فانڈیشن جو ہے برکھا جا رہا ہے آج بھی راجکور سے آپ نے دیکھا ابھی ابھی دیش کے پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی نے بہت سارے پراجیکٹوں کا نرمانکار پرارمب جو ہے وہ کروایا ہے اسی اپلکش پر یہ جو جمہو میڈیکل کالیز ہے جہاں بھی ایک جو کرٹیکل کیئر بلوک ہے وہ بنایا جائے گا اور ایمیجنسی سرویسز کے لیے اور یہ جمہو اور جمہو کے اسپاس کے لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک سبدا رہے گی تورنت علاز بھی ملے گا اور جیسے کہ ہمارے میڈیکل کالیز کے پرنسپل اشتوش جی ہیں انہوں نے جو بتایا کہ سرب سمپن سبداوں سے جگت یہ جو کرٹیکل کیئر بلوک جو ہے وہ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کچھ یہ جو فوڈ فوڈ سیفٹی ویکلز کی بات کروں گا کیونکہ یہ گاؤں گاؤں میں جائے گی علاقوں میں کتا ہے بہت اشا رہے گا دیکھیں آج کھان پان کی چیزیں جو ہیں اس میں بہت بڑی ملابت جو ہے وہ ہو رہی ہے اس سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور سہید بھی ٹھیک نہیں رہتی ہم سب جانتے ہیں لیکن سب کی سہید ٹھیک رہے کھان پان کی چیزوں پر کنٹرول رہے دودھ ہو دہی ہو پانی ہو مٹھائیاں ہو آٹا چاوال دالیں جتنی بھی ہیں ان سب کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس بین دوارہ جو کیا جائے گا اور جیس سبدا بھی ہم سب کو ملے گی اور شرف شہروں میں نہیں گرامین کشتر میں بھی تو میں دیش کے پردان منتری جی کا ابار پرڈٹ کرنا جاتا ہوں جنہوں نے کرٹیکل کیر بلاغ جمہو میں اور جمہو شہرنگر میں اور بھی شہر پر ان شرجوری اور باقی شہروں میں بھی دیئے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اور میں تو ابار پرڈٹ کرتا ہوں مہودی جی کا جو کہ جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے کھلے مند سے کام کرنے ہیں دنے بعد جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے کھلے مند سے جو ہے وہ کام کیا ہے پی ایم موڈی نے آج بھی تین سو پچاس کروڑ کی سو سگاتے ہیں وہ دی گئی ہیں اس کا جمہو کے جو میڈیکل فرٹینٹی ہے اس کے ساتھ عام لوگوں نے بھی سیکریٹری سہت اور تیبی تعلیم ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کہا کہ وزیر آزم نریاندر موڈی نے تیرہ جدی ترین کرٹیکل کیر بلاغس کا سنگی بنیاد رکھا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مکشمیر کی سہت